در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھائی بہن پریشان ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور درود پاک کی برکت سے سب کی مشکلات و پریشانیوں کو دور کریں آمین سمامین السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتو ہوں میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں جتنا عورتوں کو اسلام نے عزت دی نہ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں تھی اور نہ ہی قیامت تک کسی اور میں ہوگی اور تو اور یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی سبحان اللہ اور باپ کو جنت کا دروازہ کہہ دیا گیا یہ حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے تو اسلام ہمیں رشتوں کا احترام اور ان کا تقدس بیان کرتا ہے اور اسی طرح اسلام میں خواتین کے لیے عورتوں کے لیے بہترین بشارتیں بھی بیان ہوئی ہیں جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد تو میکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے تو میرے آقا کریم نے پوچھا کیسے کہنے لگی جی یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور ساری ساری رات جا کر سردوں پر پہرہ دیتے ہیں اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں ان کو پکا کر کھلاتی ہیں تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرہ بھی نہیں دیتی اور اس طرح ہم آ کر کتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور یہ مسجد ہمیں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم گھروں میں پڑھتی ہیں ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئی جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا تو اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے راتوں کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر عجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جا کر سرحد پر پہرا دیتا ہے یہ دیکھیں کہ گویاں گھر کے نرم بستر پر عورت بیٹھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ جہاد کا سواب عطا فرما دیتے ہیں اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا مفہم کچھ یوں ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر عجر عطا فرماتے ہیں جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا ہے اور یہاں پر کچھ میں اور کلیر کر دیتا ہوں کہ عورت گھر میں نماز پڑھے تو اور سواب اور اگر کسی ایسی بند جگہ پر پڑھے یعنی اندر کمرے میں جہاں پر اسے سوائے اللہ کے سواب کوئی نہ دیکھ سکے تو اس کا وہ نماز پڑھنا اور زیادہ افضل اور سواب کا باعث ہوتا ہے اور سبحان اللہ یہ دیکھئے اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا اور اگر دو بیٹیاں ہوگی تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر بیٹی کی اچھی طرح تلیم و تربیت کی اور اس کے بعد اس کا نکاح کیا تو میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اور ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کماری مر جاتی ہے ابھی شادی نہیں ہوئی اور وہ فوت ہوگی تو جب یہ قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو شہدہ کی کتار میں کھڑا کریں گے اس لیے کہ یہ قواری تھی اور ماں باپ کے گھر میں رہی اور اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی اور ابھی اس نے اپنی شوہر کا گھر نہیں دیکھا اور وہ عیش و عراب نہیں دیکھے جو خوابند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں چونکہ یہ ان خوشیوں سے محروم رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ اگر عورت قواری پن میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا سبحان اللہ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے اسے مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسی بچی کو شہیدوں کی کتار میں کھڑا کریں گے سبحان اللہ اور دیکھئے جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بچی اپنے خاند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ قواری عورت ایک نماز پڑے گی تو اس کو ایک نماز کا سوا ملے گا اور سبحان اللہ اگر وہ لڑکی شادی کے بعد نماز پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اکیس نمازوں کا سوا ملے گا اس کی وجہ کہ اب اس پر دو خدمتیں ضروری ہوگی ایک خاند کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اس پر اب دو کام ہو گئے جب وہ خاند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے عجر و سواب کو بڑھا دیتے ہیں حضر رابعہ بس رہا رحمت اللہ علیہ کا نام سب ہی جانتے ہوں گے وہ رات کو تیار ہوتی اور آ کر اپنے خاند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی پھر میں اپنے اللہ کو یاد کروں گی اور اس کے بعد وہ ساری ساری رات مسلح پر گزار دیتی اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں اور دیکھئے اس کا عجر کہ آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہم سب ہی ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں رابعہ بس رحمت اللہ علیہ تو دیکھئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کس رہا عجر و سواب کو بڑھا دیتے ہیں کہ شادی شدہ عورت ایک نماز پڑی اور اکیس نمازوں کا سواب پا گی تو اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے عزواجی زندگی کے بارے میں یعنی مردوں کو سفارش کی ہے عورتوں کے بارے میں تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو دیکھئے کسی کی سفارش کوئی کرتا ہے کسی کی سفارش کوئی بہت بڑا بندہ کرتا ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سفارش اپنے قرآن پاک میں کر دی وَعَاشِرُهُمْ نَبِّ مَعْرُوف اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے اور یہ دیکھئے کہ عورت اگر اپنے خاون کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے تو اس کے بعد اس عورت کو امید لگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاملہ ہو گئی تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جز لمحے اللہ تعالیٰ کی اس پر مہربانی ہوتی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ اس کی وجہ کہ کچھ عرصہ یہ بلکل بیماری کی حالت میں گزارے گی اور بچے کی پدہش کا جو نو مہینے کا وقت ہوتا ہے یہ پورا حمل کا زمانہ یہ عورت کے لیے بیماری کا ہی زمانہ ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھروں کا کام کاج بھی کر رہی ہے اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کرانی کی آواز نکلتی ہے جیسے ہوں ہوں کی آواز نکلتی ہے تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محروم ہے اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آوازیں نکلیں گی لیکن اللہ پاک فرشتے کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر گویا اٹھائے ہوئے ہیں اور اس بوجھ سے وہ اہدہ پڑاور ہو رہی ہے اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں ہوں کی آوازیں نکل رہی ہیں تو اس کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا سواب اس کے نام آئمان میں لکھا جائے سبحان اللہ کہ زبان سے تو کراہی نکل رہی ہے لیکن نام آئمان میں ایسے الفاظ جو میزان کو بھر دیتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکبر اور اس کے بعد جب بچے کی پدائش کا وقت قریب ہوتا ہے اور اس وقت عورت کو دردیں محسوس ہوتی ہیں اور وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گی پھر لگیں پھر ٹھہر گی تو سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کا مفہم کچھ یوں ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے ایک عربی نسل غلام ازاد کرنے کا سواب عطا فرماتے ہیں تو سبحان اللہ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام ازاد کرنے کا سواب ایسی عورت کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اور جبکہ ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہم کچھ یوں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو ازاد کیا تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں سبحان اللہ تو یہ دیکھیں کہ کسی غلام کو ازاد کرنے کا سواب کم نہیں ہے اس کے عوض اللہ تعالی اس بندے کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نصر کا غلام ازاد کرنے کا سواب لکھا جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ بچے کی پدہش کے دوران وہ عورت حاملہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہم یہ ہے کہ یہ عورت شہید مری اور قیامت کے دن ایسی عورت کو شہیدوں کی کتھار میں کھڑا کیا جائے گا اور اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا اور زچہ بچہ خیریہ سے ہے تو اب حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں اب تو فارغ ہو چکی ہے تجھے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہوئی تھی تو دیکھئے ایسی عورت جب اپنے بچے کی خاطر تکلیف اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا عجر دیتے ہیں کہ اس کے پہلے گناہوں کو دو دیا جاتا ہے اور سبحان اللہ وہ اسی طرح ہوتے جس طرح وہ پہلے دن پیدا ہوئی سبحان اللہ اور جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو ماں فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا عجر ہے اور یہ دیکھئے کہ ایسی عورت یعنی وہ ماں جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھیجا حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑ گیا تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وقت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے سبحان اللہ اور اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے ڈالا گیا اور وہ حافظ بن گیا یا وہ بیٹی حافظ قرآن بن گی تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا مفہم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی حافظ قرآن بیٹے یا بیٹی کے وادہین کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی شواؤں سے بھی زیادہ ہوگی بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس دن اس نور کے بنے ہوئے تو ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں شہداد بھی نہیں بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیئے ہیں تو سبحانہ دیکھئے کہ قدم قدم پر عورتوں کو اچھو سواب مر رہا ہے اور یہاں پر ایک اور بات میں کلیر کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا بہت بڑے سواب کا باعث ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیٹی یا بیٹے نے جو حافظ قرآن ہو اور قرآن پاک بھلا دیا خدا نہ خواستہ تو حدیث مبارکہ کا مفہم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص نبینا بن کے اٹھایا جائے گا تو قرآن پاک حفظ بھی کریں اور ساتھ ساتھ تو کام کاج کرنے پر بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کو عجر و سواب عطا کرتا ہے اور یہ دیکھیں کہ ایسی کون سی عورت ہے جو گھروں میں کام نہیں کرتی یعنی گھروں پر کام تو عورتیں کرتی ہیں تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے ایسی عورتوں کو عجر و سواب عطا کرتا ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہم کچھ یوں ہے فرمایا کہ جو عورت اپنے خوابن کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالی ایسی عورت کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ اس کا معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ اس کا بلند فرما دیتے ہیں تو دیکھیں سبحان اللہ عورتیں اپنے گھروں میں کتنی چیزوں کو رزانہ ترتیب کے ساتھ رکھتی ہیں اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے جس کا مفهم کچھ ہے جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماباپ کی زیارت کی نیت لے کر کہ میں اپنے ماباپ سے ملنے جا رہی ہوں اور وہ اپنے خوان سے اپنے شہر سے اجازت لے کر جائے اور وہ اپنے خوان سے اور اپنے شہر سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہوں گے تو سبحان اللہ اللہ تعالی ہر قدم پر اس کو سو نیکیا عطا فرماتے ہیں اور سو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں سو درجے بلند کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات میں کلیر کر دیتا ہوں ان بہنوں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے جو اپنے شوہروں کی اجازت نہیں لیتی ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پاؤں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھیں گے اور جب پوچھا جائے گا تو یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھروں سے نکلتی تھی ایک طرف اگر شوہر کی اجازت لے کر گھر سے نکلے پر سواب ہیں تو دوسری طرف شوہر سے بلا اجازت یا شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا اس کا گناہ بھی ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہم کچھ یوں ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرہ کا سواب عطا فرمائیں گے جب صحابہ اکرام نے یہ سنا تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آدمی اپنی ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے تو میرے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حاجی یا عمرے کا سواب عطا کیا جائے گا تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے ہم ان کی عجر و سواب سے محرون رہ جاتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی سے آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح مینوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین اور اللہ تعالی سے بھی بیٹھیوں کے اور بہنوں کے نصیب اچھے بنائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے ایک شیر کرنے سے جو اللہ کا نام سنے گا حدیث سنے گا پڑے گا اس کا عجر اس کا سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہوگا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ